حضور شہنشاہ بغداد، حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، کتب ربانی، غوث سمدانی، شباز الامکانی، سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، الشیخ سیدنا عبدالقادر جلانی، محبوب سبحانی، غوث آزم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ آپ کی روح پر فطور سے کس طرح فیض لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اس غلام کو یاد کرنے والے کی امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ بات خود آپ نے فرمائی ہوئی ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں بیٹھا ہے اور وہاں امداد کے لیے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی امداد کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہوں یہ اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کی روح کو طاقت بکشی ہوئی ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ملکہ بلکیس آ رہی ہے تو مجھے اس کا تخت چاہیے تو آپ کے دربار میں جنات بھی بیٹھتے تھے آپ کے صحابی بھی بیٹھتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ایک افرید جن نے کہا کہ حضور آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت لے کر آ جاؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ بہت ٹیم لگے گا ملکہ بلکیس تو سامنے آئی کھڑی ہے اس شخص نے کہا یعنی آصر بن برخیہ جو ولی اللہ تھے وہ سلمان علیہ السلام کے ولی اللہ تھے اور حضور غوث عاظم آقا کریم علیہ السلام کی امت کے ولی اللہ ہیں بڑا فرق ہے طاقت میں اور مراتب میں تو ان کی طاقت یہ تھی کہ انہوں نے کہا حضور یہ کان کا ملک سبا سے تخت اٹھایا اور سامنے آپ کے بارکاہ میں لاکرہ خدیہ اتنا کہا سلمان علیہ السلام سے حضور زرہ اوپر دیکھئے آپ نے اوپر دیکھا تو کہا حضور زرہ نیچے دیکھئے تو نیچے سامنے تخت پڑا تھا تو یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت اور اس طرح وہ امداد کرتے ہیں اپنے غلاموں کی اپنے مریدوں کی تو یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی خود بھی سلمان علیہ السلام دعا کرتے ہواں کو حکم دیتے جنات کو حکم دیتے سب اٹھا کر لے آتے لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے ولی کی بہت طاقت ہوتی ہے اللہ پاک نے بہت بڑی عظمت اور شان سے نوازتا ہے جو ایک پل میں تخت لا سکتے ہیں وہ ایک پل میں اپنے مرید کا بیڑا بھی تار سکتے ہیں یہ قرآن کا بات ہے اور قرآن نے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے تو بہرحال اگر کبھی بھی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تو دل سے یا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ شیح ان لیلہ یہ بس گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی مشکل ہوگی پریشانی ہوگی صدق دل سے کہیں گے اور یا صلاة و غوثیہ شریف پڑھ لیں صلاة و غوثیہ شریف کیا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھیں ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ شیح ان لیلہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پھر گیارہ قدم بغداد شریف کی طرف چلیں تو ہر قدم پر یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ شیح ان لیلہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ حضور غوثیہ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے آپ کو فیض ملہ شروع ہو جائے گا کوشش کریں نہ بھی کو پریشانی ہو اس نماز کو رضا نہ پڑھیں یہ صلاة و غوثیہ شریف حضور غوثیہ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سال سواب کے لیے یہ نوافل ہیں تو یہ رضا نہ پڑھیں اور رضا نہ نہ ہو سکے تو جب بھی مشکل آ جائے پڑھیں جب بھی مسئبت آ جائے صدق دل سے یہ سرکار غوثیہ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض کچھ ایسا ہے جس طرح آپ موبیل میں سم لگاتے ہیں تو جس کمپنی کی سم لگاتے ہیں اسی کمپنی کا آپ کو سگنل ملنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ موبیل آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ بھی سم میں ہیں لیکن کمپنی اسی کا آپ کو سگنل ملیں گے جس کی آپ نے سم لگائی ہے تو جب اولیاء اللہ سے یہ تو دنیاوی معاملات ہیں نا کہ دنیاوی سٹلائٹ اتنے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی سم چنانے والے کو بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے اس کی گفتگو بھی سنتے ہیں اس کے میسیج کو بھی دیکھتے ہیں یہ تو دنیاوی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور جو روحانیت ہے وہ اس کی تو جواب بھی نہیں ہے جو اللہ والوں کا سٹلائٹ ہے وہ تو بہت اوپر جا کر کام کرتا ہے اور ایک پل میں اپنے مرید کی مشکل کے لیے یہ اولیاء اللہ پہنچ جاتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر جیسے پیر کامل کی بیعت نہیں کی تو دل سے ارادہ کر لیں کہ میں حضور غوثی آزم کا مرید ہوں تو حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا مرید ہے اب وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا جس نے صدق دل سے کہہ دیا کہ میں حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں تو آپ سے فیض لینے کے لیے آپ سے روحِ پرفتور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کا ذکر یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ لیلہ بہت زیادہ مجرب ہے کبھی بھی مشکل آجائے انشاءاللہ سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرید کو تنہا نہیں چھوٹتے کسی رنگ میں مدد فرما دیتے ہیں اس لیے مرید سچا ہو اور دل سچی محبت کرتا ہو تو انشاءاللہ سرکار کا فیض بھی ملتا ہے اور سرکار کی محبت بھی ملتی ہے موسیقی